بسم اللہ الرحمن الرحیم فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی کچھ عرصہ بعد جب آپ لوٹے تو آپ کے والدین بھی آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور کافی عرصہ حضرت دعوت آئی کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہے آپ کے ماموں کوتوال شہر تھے ایک دن انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حال میں دیکھا کہ ایک کتہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے ایک لگمہ خود کھاتے ہیں اور ایک لگمہ کتے کو کھلاتے ہیں آپ کے ماموں نے آپ سے کہا کہ تمہیں حیاء نہیں آتی تو آپ نے جواب دیا کہ حیاء آتی ہے اسی لیے تو اسے کھلا رہا ہوں یہ کہہ کر آپ نے اسمان کی طرف دیکھا تو ایک پرند اپنے پرو سے چہرہ اور آنکھیں چھپائے ہوئے آ کر آپ کے بازو پر بیٹھ گیا آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیاء کرنے والے سے ہر شیعہ حیاء کرتی ہے ایک مردبہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستہ میں ایک مجمعہ رکس و سلوط اور شراب نوشی میں مشبول تھا آپ کے ہمراہ لوگوں نے آپ سے اس مجمعہ کے بارے میں بدعا کرنے کے درخواست کی تو آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ جس طرح آج ان کو بہتر عیش دے رکھا ہے آئندہ اس سے بھی بہتر عیش عطا کرتا رہے اتنے میں وہ مجمعہ شراب و روا پھینکر آپ کے سامنے آیا اور گناہوں سے طائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ نے اپنے ہمراہ لوگوں سے کہا کہ جو شیرینی سے مر سکتا ہو اسے زہر دینے سے کیا حاصل حضرت سری سکتری رامترالہ فرماتے ہیں کہ ایک بار عید کے دن میں نے آپ کو خجوریں چنٹے ہوئے دیکھا میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ سامنے رہائش پردی بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں اس وجہ سے وہ اداس ہے میں چاہتا ہوں کو خجوریں چن کر بیچوں تاکہ اس کے لئے نئے کپڑے خرید سکوں میں نے ارز کیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ میں اس بچے کو ساتھ لے گیا اور اسے نئے کپڑے خرید کر دے دئیے اور اس کے بدلے میں مجھے جو نور عطا کیا گیا اس سے میری حالت بدل گئی ایک بار آپ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہشتی آواز لگا رہا تھا یا اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے چنانچہ آپ نے نفلی روزے میں ہونے کے باوجود پانی پی لیا جب لوگوں نے پوچھا آپ کا تو روزہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پیا ہے جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواہ میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو آپ نے کہا کہ اس بہشتی کی دعا کے صدقے میری بخشت فرما دی حضرت محمد بن توسری رمکلالے فرماتے ہیں کہ ایک نشان دیکھ کر میں نے پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان نہ تھا آج یہ کیسے ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ راج کو حالت نماز میں مجھے مکہ مکرمہ پہنچنے کا تصور آ گیا اور وہاں پہنچ کر توافہ کعبہ کے بعد جب جاہے زمزم پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر میرا پاؤں فسل گیا اور یہ اسی کا نشان ہے حضرت سری سکتی رمکلالے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تمہیں کوئی چیز طلب کرنی ہو تو یوں دعا کرنا یا اللہ باق کے معروف کرکی مجھے یہ چیز عطا کر تو وہ چیز تمہیں یقیناً مل جائے گی جب آپ کی وفات ہوئی تو ہر مذہب کی پیلوکاروں کی یہ کوشش تھی کہ آپ کا جنازہ اپنے مسلک کی مناسبت سے اٹھائیں آپ کے ایک خادم نے کہا کہ آپ کی نصیحت تھی کہ جس مذہب کے لوگ میرا جنازہ زمین سے اوپر اٹھا لیں وہی مجھے دفن کریں مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی اور مذہب کے پیلوکاروں سے آپ کا جنازہ اوپر نہ اٹھا چنانچہ آپ کی تدفین اور تدفین اسلامی احکامات کے تحت کی گئی حضرت محمد حسین نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو خواب میں دکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری بخشش کر دی گئی پوچھا کہ کیا آپ کے زود و تقوی کی وجہ سے تو جواب دیا کہ نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ میں نے ابن سماک کی اس نصیحت پر عمل کیا کہ جو دنیا سے تعلق ختم کر کے رجوع اللہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع فرماتا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں باتیں گمرہی کی دلیل ہیں اور گافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے عامالِ صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور عطبہِ سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنہ ہمارکت ہے شرک و نظر انداز کر کے کسی کی برائی یا بھلائی نہ کرو حب دنیا سے کنارہ کش رہنے والا حب الہی کے ذائقے سے لذت حاصل کرتا ہے لیکن یہ بھی اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے آٹھین خود ہی سراپہ دولت ہیں انہیں کسی اور دولت کی ضرورت نہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو خواہ میں تحت الارش پر اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر گشی تاری ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں پھر آواز آئی یہ معروف کرکی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اسے ہوش نہیں آسکتا